پسند کی شادی پسند کی شادی کے بعد کی صورتحال کچھ یوں ہوتی ہے جو پسند کی شادی کر پاتا ہے اور بعد میں کچھ عادات جان پاتا ہے وہ اُلج جاتا ہے۔ ایک لڑکی بہت اچھا لباس پہنتی تھی امدہ خوشبو میک اپ نیل پالش لڑکے کو پسند آگئی یا شادی ہو گئی شادی کے بعد جب بیوی نے ایسے کپلے خوشبویات اور میک اپ مانگا تو خوش ٹکانے آئے کہ یہ سب فری نہیں تھا یہ ابباجی کے پیسون سے آتا تھا جو اب شوہر کی جیب سے آئے گا شادی سے پہلے سجی بنی لڑکی کالیجہ آفیس مین چند گھنٹوں کے لیے نظر آتی تھی شادی کے بعد نے ہار منہ بغیر دانت صاف کیے بغیر آئیر سٹائل کے اور شکن آلود کپرو مین نظر آتی ہے یعنی سرچھاہ منہ پہاہ تو تمام خوشکن خالات اور انچو ہو جاتے ہیں اسی طرح ڈیٹ پر فاسٹ فوڈا چائنیز کھاتے ہوئے شوری کانٹے کی مہارت نیپکن کا نفیس استعمال مشروب جرہ جرہ پیتے سب کچھ حسین لگتا ہے لیکن شادی کے بعد وہی لڑکی آپ کے ساتھ دستر خان آر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر جب دال ساگ بھنڈی توڑی روٹی کے ساتھ کھاتی ہے دال چاولوں پر ڈال کر امیلی سے اچار کی پھاک توڑتی ہے اور استعمال شدہ برتن سمیٹتی ہے وہی لڑکی شادی سے پہلے جب اپنی گھر کے معاملات لڑکے سے ڈسکس کرتی ہے اپنی بھابی آ سہی لی ابہن بھائی کا گلہ کرتی ہے تو لڑکا فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے قابل اعتماد سمجھا گیا اور صاحب الرائے بھی لیکن جب وہی لڑکی شادی کے بعد نند ساس دیور جیٹ آدیورانی جیٹھانی کا قصہ شوہر نامدار کو سناتی ہے تو شوہر نامدار زچ ہو جاتے ہی اور رائے دینے سے گریز کرتے ہیں بلکہ انتہائی صورتحال میں بیگم کی خاطر خات آوازوں بھی فرماتے ہیں اب وہی لڑکی جمعی بھی لے گی اور دکار بھی سر بھی کے جائے گی لڑکی وہی ہے لڑکا بھی وہی ہے بس مروزی حالات کی تبدیلی سے جذبات بدل جاتے ہیں اور ترجیحات بھی تو یہ سب کچھ اگر لڑکا توقع نہیں کر رہا تھا تو دراصل وہ شادی نہیں احمقوں کی جنت کا خواہش مند تھا اسی طرح اگر لڑکی اسی خوابناک تھولوں کے ہنڈولے میں جھولنے کے خواب دیکھ رہی تھی تو وہ بھی احمقوں کی سردار ہی تھی نوٹ کچھ لوگ کامیاب بھی ہوتے جو دراصل حقیقت پسند ہوتے ہیں محبت کرنا منا نہیں لیکن اس محبت کو زندگی کے آخری سانس تک لے کے جاو ورنہ محبت کا مزاک نہ بنو if you like my video just my channel nn click bell icon شکریہ